اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ سب کو ہماری چینل میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پندرہ ایسی باتیں شیئر کروں گا جو باتیں آپ میں اگر ہیں تو انہیں فوراں روکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں 99% چانس ہے کہ آپ کو دپریشن اور انزائیٹی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو جو ہے میں پوری ایک ریسرچ بیسٹ ویڈیو ہے یہ میں نے ان تمام لوگوں کی انفرمیشن سے ڈیٹا سے ایک نچوڑ نکالا ہے ایک حاصل زرب نکالا ہے ان میں سے اکثر باتیں میری خود کی ابزرویشنز بھی ہیں یعنی کہ میں نے خود بھی ابزرو کیا ہے لوگوں میں تو دوستو میں آپ کو پندرہ ایسی چیزیں پندرہ ایسی باتیں بتانے لگاؤں کہ اگر آپ ان باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ کے اندر ہے تو فیوچر میں نیئر فیوچر میں آپ کو انزائیٹی اور ڈپریشن ہونے کے 99% چانس ہے نمبر ایک جن لوگوں کے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے جو لوگ تھوڑے فنینشلی طور پہ لور لائن پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے ہر طرف پیسے کا زمانہ ہے ہر چیز آپ کی پیسے سے ملتی ہے چیزوں میں دیکھا جائے اگر ضروریات زندگی کی بات کر رہا ہوں ہر چیز آپ کی پیسے سے ہے تو جب آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو آپ دپریشن اور انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ چیز آپ میں بڑھتی رہتی ہے پھر ایک دن آپ کو پینک اٹیک آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ایک دم اٹیک آیا ہے نہیں پینک اٹیک جو ہوتا ہے وہ اٹیک ایک دم نہیں آتا وہ آہستہ آہستہ جو انزائٹی جو دپریشن جو پریشانی ہماری بوڈی میں اکٹھی ہوتی رہتی ہے وہ پھر ایک دم پھڑتی ہے تو ہمیں دپریشن کا اٹیک آتا ہے ہمیں انزائٹی کا اٹیک آتا ہے نمبر دو جن لوگوں نے بچپن میں لڑائیاں دیکھی ہوتی ہیں اس میں ماں باپ کی لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ لوگ جو جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تایا چچا کی لڑائیاں ان کی روکت ہو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ اچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو یہ سب کیا ہے تم تو زندگی میں کچھ نہیں بن سکو گے یہ لڑائیاں جو ہیں یہ بچپن میں جو نیگٹیف افرمیشنز انہوں نے سنی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ یہ بچے آگے جا کے دپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو دپریشن اور انزائٹی میں یہ وجہ بہت زیادہ تقریباً 99% یہ وجہ دیکھی گئی ہے نمبر تین جو لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں جو ذرا ذرا بات دل پہ لے لیتے ہیں ذرا ذرا بات سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اس بات میں اُلد جاتے ہیں اور یہ طبیعت ان کی بچپن سے ہی ہوتی ہے کیونکہ sensitive itself جو ہے وہ آپ کی نیچر ہے اور جب آپ کی نیچر ہی sensitive ہوگی تو ذرا ذرا بات آپ پہ impact ڈالے گی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی بعض دفعہ تلخ باتیں تلخ لہجے آپ کو رولا دیتے ہیں اکثر اوقات sensitive لوگ جو ہیں وہ depression اور انزائٹی کا شکار زیادہ ہوتے ہیں نمبر چار جو لوگ لڑاکہ طبیعت کے ہوتے ہیں ذرا ذرا بات پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی بات کو سمجھے understand کیے reaction کر دیتے ہیں یا وہ لوگ جو چپ چپ رہتے ہیں گمسم رہتے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو بڑے سہمے رہتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی depression اور انزائٹی کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ ایسے لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں جو ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں جنہیں سوچنے کی عادت ہوتی ہے یہ سوچنے کی عادت آئیس سائزتا ان کی سوچنے کی بیماری بن جاتی ہے انزائٹی ہو جاتی ہے overthinking ہو جاتی ہے depression ہو جاتا ہے تو جو لوگ غور و فکر زیادہ کرتے ہیں ان میں بھی یہ depression اور انزائٹی کی بیماری ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں ان کو نمبر چھے جن لوگوں کو محبت میں ناکام ہی ہوتی ہے جن لوگوں کو شادی جن کی شادی ناکام ہو جاتی ہے فرض کریں آپ نے اپنے ہزمنٹ سے بڑی محبت کی لیکن اس نے آپ کو دوکھا دیا تو بھی آپ کو انزائٹی اور depression ہونے کے 99% چانس ہیں اور اگر آپ شوہر تھے آپ نے بھی بیوی سے بڑی محبت کی اور اس نے آپ کو دوکھا دے دیا تو بھی آپ کو 99% چانس ہے کہ آپ کو depression ہو جاتا ہے اگر آپ عاشقی میں شوقی میں تھے بڑی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے وہ رشتہ جو ہے وہ پرولانگ نہ جا سکا سکسیسفل نہ ہو سکا تو بھی بڑی حد تک چانس ہے کہ آپ کو depression اور انزائٹی ہو جائے نمبر سات حالات کی خرابی فرض کریں آپ بڑی اچھی زندگی جی رہے تھے ہر چیز تھی آپ کے پاس دولت تھی گر تھا گاری تھی بیوی تھی ہر چیز تھی اکدام کوئی اس طرح کا کوئی سلام آیا ہے کوئی سلاب آیا ہے جو ہر چیز آپ کی لے کے چلا گیا ہے فنینشلی طور پر میں میں بات کر رہا ہوں ہر چیز آپ کے چلے گیا ہے فرض کریں آپ بزنس میں انتھے لاؤس ہو گیا ہے تو بھی آپ کو depression ہونے کے انزائٹی ہونے کے 99% چانس آئے تو اللہ نہ کرے کبھی آپ کے بزنس میں لاؤس آئے لیکن جب آئے تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کیونکہ عروج و زوال آتا ہے جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے جس کو زوال ہے اس کو عروج ہے تو یہ گرنا اٹھنا یہ زندگی کے پارٹس ہیں تو جب آپ اٹھیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی گرنا بھی ہے تو لہٰذا جب گریں تو خود کو اتنا بے بس خود کو اتنا بے جان نہ کریں کہ آپ کو یہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اٹیکس آئیں نمبر آٹھ کسی کی موت کسی اپنے کی موت اس میں ماں کی موت بھی ہو سکتی ہے اس میں باپ کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ اٹسلف ایک صدمہ ہے یہ ٹرومہ ہے یا کسی بچے کی موت ہو سکتی ہے تو بھی آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی بڑا سویر قسم کا ہو جاتا ہے ایون کے پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کنڈیشن بھی آپ کے لئے بڑی خطرناک ہے اس طرح کی کنڈیشن کے لئے بھی آپ کو منٹلی طور پر پہلے ہی پریپیر رہنا چاہیے یہ زندگی میں حادثات تو آئیں گے خوشی بھی آئے گی غم بھی آئے گا تو نہ خوشی میں زیادہ خوش ہوں نہ غم میں زیادہ رنجیدہ ہوں اس لئے تو اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی چلا جائے تو تو اس کے پیچھے اتنے آنسو نہ بہاؤ کہ اس کے لئے آگے جا کے ان آنسووں کا اسے حساب دینا پڑے تو لہٰذا زندگی میں خوشی کو خوشی کی طرح لیں اور غمی کو غمی کی طرح لیں نمبر نو پہ ہے رات کو دیر سے سونے والے لوگ ایسے لوگ جو اونٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں پونڈز دیکھتے رہتے ہیں رات بار گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو دپریشن اور انزائٹی جلدی ہوتا ہے اور اس میں ہنڈرڈ پرسن چانس ہوتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہو گا کہ 99% چانس ہوتے ہیں اس میں ہنڈرڈ پرسن چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو دپریشن بھی ہو گا آپ کو انزائٹی بھی ہوگی اور آپ کے جو ذہن کے کیمیکلز ہیں وہ اتنے انبیالنس ہو جائیں گے کہ جب آپ کچھ اس طرح کا غلط خیال بھی ذہن میں لائیں گے تو آپ اس کا نقصان اتنا اٹھائیں گے کہ جو بھائی جو بہنیں یہ کام کرتی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو خود پتہ چاہ رہا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں میں کس انگل سے بات کر رہا ہوں تو لہٰذا اس کام کو یہیں چھوڑ دیں ورنہ فیوچر میں آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے اگر نئی یقین آتا تو کر کے دیکھ لیجیگا عزمانہ شرط ہے نمبر دس اسلام نے ہمیں ہر چیز پہلے بتا دی لیکن ہم وہ لکیر کے فقیر وہ ڈیٹھ لوگ کہ جنہوں نے جب تک گرنا نہیں تب تک سمجھنا نہیں اور مزے کی بات ہے گر کے بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ ایک بار گرے تو بندہ سمجھ جاتا کہ یار آگے کھڑا ہے ہزاروں بار اسلام میں اسلام میں واضح الفاظوں میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کھانا وقت پہ کھاؤ کھانا تھوڑا کھاؤ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں رات کو دیر سے کھاتے ہیں اور انہوا کھاتے ہیں تو جو لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور انہوا کھاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایسے لوگوں کو ڈپریشن اور انزائٹی فیوچر میں ہوتا ہے اگر ابھی نہیں تو کل ہو ہی جاتا ہے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے لیکن جب آپ خود اپنی موت کو دعوت دھوگے اور آنکھیں بند کر کے کہہ دوگے کہ جی موت نہیں آئے گی تو بھائی آپ آنکھیں کھولیں گے تو سامنے کھڑی ہوگی یہ خود آپ کے لئے بڑی نقصان دے چیز ہے کیونکہ ڈائجیشن کا ایک پروسیجر ہے اور یہ بھی ایک تحقیق ہے مغرب کے بعد جو لوگ کھانا کھاتے ہیں رات کا وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کا کھانا بھی ڈائجیسٹ جلدی ہوتا ہے اور جو لوگ جتنا لیٹ کرتے جاتے ہیں وہ اس کا ڈائجیشن کا پروسیس اتنا سلو ہوتا جاتا ہے اور ان کا وہ کھانا ٹھیک سے ڈائجیسٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کھانا ان کے میدے کی تضابیت بنتا ہے بربادی کا باعث بنتا ہے اور جب میدے کی بربادی ہو جاتی ہے تو بس پھر تب ہی تو ڈپریشن اور انزائٹی آ جاتی ہے نمبر گیارہ جو لوگ زناکاری کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ مو ماری کرتے ہیں ان کی عزتیں لوگتے ہیں ایسے لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ دنیا میں بھی ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے پھر دنیا والی تو پھر بندہ کنٹرول کر لیتا ڈاکٹروں کو پیسے پوچھے زیدت ہے نہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی اور جو تکلیف وہاں ملتی ہے نا میرے بھائی وہ یہاں نہیں ہے وقت ہے ابھی بھی اگر آپ اس طرح کے غلط کاموں میں ہیں تو فوراں چھوڑ دیں اسے ورنہ یہاں تو زلالت ہے ہی ہے ادھر بھی زلالت ہے اور ادھر تو بہت سخت زلالت ہے تو زناکاری یہی روک دیں بدکاری یہی روک دیں کیونکہ جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے ایک بار زنا کرنے سے پہلے جو لوگ زنا کی عادت میں مبتلا ہیں میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا فرض کریں آپ کسی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں ایک دفعہ imagination کریں وہ کسی کی بیٹی نہیں وہ آپ کی بیٹی ہے وہ کسی کی بہن نہیں وہ آپ کی بہن ہے پھر کر لوگے زنا یقیناً کر لوگے کیونکہ بندہ بغیرت ہو جاتا ہے اور جو بندہ بغیرت ہو جاتا نا پھر تو وہ اس کے لئے اپنی اور دوسرے کی سب کی برابر ہی ہوتی ہیں اس کے لئے پھر کوئی کسی کے لئے پردہ نہیں ہوتا یہ تو غیرت مند ہوتا ہے جو کسی دوسری کے ساتھ نہیں کرتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری بہن کے ساتھ نہ کر لے تو جس کو یہی نہیں فکر کہ کوئی میری بہن کے ساتھ کرے نہ کرے اس کو کیا فکر ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر دیں اس کو کوئی فکر نہیں تو جو لوگ زنہ کاری کرتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے اور یہ ذہنی بیماری ان کو زیادہ ہوتی ہے یہ دپریشن ان کو زیادہ ہوتا ہے انزائٹی ان کو زیادہ ہوتی ہے تو بھائی یہ دیکھو چھوڑ دو یہ کام اللہ کے راستے میں آ جاؤ چھوڑ دو دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی خراب ہے باروے نمبر پر جو لوگ سموکنگ بڑی کرتے ہیں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کو دپریشن اور انزائٹی ہنڈر پرسن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جلدی ہو جاتا ہے کچھ کو بعد میں ہو جاتا ہے لیکن ہوتا لازمن ہے تو میرے بھائی سگرٹ چھوڑ دو اس لیے تو اسلام میں نشوں کو منع کیا گیا ہے ایسی چیزوں کو منع کیا گیا ہے کاش ہم لوگ اسلام پڑھ لیتے تو آج اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی میں ضرورت ہی نہ پڑتی ہم اسلام سے دور ہیں اسی لیے تو اتنے مجبور ہیں نمبر تھرٹین تیرہوے نمبر پر شراب میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو جس میں میں ففٹی سے زیادہ نقصانات شراب کے بتاؤں گا تو ابھی کے لیے اس میں دپریشن اور انزائٹی بہت بڑا کاؤز کرتا ہے شراب میں کیونکہ شراب جو ہے وہ آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کرتی ہے آپ کے دماغ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے جا کے دیکھو یورپ میں جا کے دیکھو گوروں کو ان لوگوں نے کتنی شراب یوز کی اور اب اتنا دپریشن اور انزائٹی کہ وہ لوگ خود شراب سے توبہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ شراب نہ پینا تو تمہیں تم مسلمانوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بتا دیا کہ شراب تو وہ گند ہے کہ جس کا ایک کترہ بہتے ہوئے پانی میں گر جائے گا تو چالیس دن تک تم وہ بہتا ہوا پانی پی نہیں سکتے یہ ہے شراب تو پھر تم گھٹا گھٹ گلاس کے گلاس پی جاتے ہو بوتلوں کے بوتلیں پی جاتے ہو مسلمانوں کی اولاد ہو کے مسلمان ہو کے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نمبر فورٹین چودوے نمبر پر کافی نکوٹین کیفین چائے کافی ضرورت سے زیادہ ایون کافی کا تو ایک کپ بھی نہیں آپ پی سکتے وہ نہ پیئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جیسے علاقوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے کافی تو لہٰذا کافی اٹس سیلف بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو جو لوگ کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں ایون میں خود ایک دن میں دس دس کپ چائے پیتا تھا چار چار کپ کافی پیتا تھا اس سے کیا ہوا میرا میدہ ڈسٹرپ ہوا میرا میدہ خراب ہوا جب میرا میدہ خراب ہوا پھر میری رات کی نیند خراب ہوئی رات کی نیند خراب ہوئی تو دپریشن اور انزائٹی نے دم اٹیک تو جو لوگ دپریشن کی وجہ تلاش کر رہے ہیں چودوے نمبر پر یہ وجہ ہے آپ اگر کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں تو فوراں اس کو یہی ترک کر دیں اور اچھی زندگی جی ہے اس کے بدلے میں پھل کھائیں گرین ٹی پیئے آپ گرین ٹی بیڈی بینیفٹیٹڈ ہے وہ جو ساشے میں آتی ہے وہ نہیں کھلی کھلی گرین ٹی لیں آپ اسے پانی میں بوائل کر کے آپ پیئے اس کا فائدہ دیکھیں وہ تو بہت اچھی ہے آپ کے mind health کے لیے physically health کے لیے بھی بڑی اچھی ہے اور mental health کے لیے بھی بڑی اچھی ہے وہ نمبر 15 پندرمے نمبر پر آخری وجہ دپریشن اور انزائٹی کی زیادہ ہونے کی یا زیادہ ہونے کے چانس ہونے کی وہ ہے بیف موٹا گوشت بڑا گوشت وچھے کا گوشت وڈا گوشت جو لوگ بیف کھاتے ہیں بڑا گوشت کھاتے ہیں ان کو دپریشن اور انزائٹی ہونے کے کافی چانس ہوتے ہیں کیونکہ جو بیف ہوتا ہے جو بڑا گوشت ہوتا ہے یہ بہت hard to digest ہوتا ہے یہ easily digest نہیں ہوتا گوشت کسی بھی کترہ کا ہوگا وہ تھوڑا hard ہوگا digest ہونے میں لیکن بکرے کا گوشت مرگی کا گوشت یہ ذرا تھوڑے ہیں دیسی دیسی مرگی کے گوشت کی بات کر رہا ہوں یہ ذرا less time لیتے ہیں لیکن بڑا گوشت کافی time لے جاتا ہے hard ہوتا ہے digest ہونے میں تو جب آپ کا digestion system slow ہو جاتا ہے تو آپ کو دپریشن اور انزائٹی ہونے کے کافی چانس ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ بڑے کا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد اتنی working کرتے رہے کہ آپ کو تنگی نہ ہو اس کو digest کرنے کے لیے اگر فرض کرے آپ کھانا کھانے کے بعد 10 minute walk کرتے ہیں اور اگر آپ نے بڑا گوشت کھایا تو کم از کم 40 minute walk کریں اسے digest کریں اور کبھی بھی رات کو نہ سوتے ہوئے استعمال کریں کیونکہ یہ digest نہیں ہوتا جلدی اس کے لیے کافی time لگتا ہے دوستو یہ پندرہ چیزیں تھی یہ پندرہ باتیں تھی اگر آپ ان پندرہ باتوں کو اپنے mind میں رکھتے ہیں اپنے دیان میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ depression اور anxiety سے آپ بچے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ اگر آپ کا کوئی topic ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو کائنڈی مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اللہ تعالی جہاں بھی جو بھی مسلمان ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اپنا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ